السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوگئے میں بھی بہت اچھی ہوں یہاں آئے تھے بڑی امی شادی کا کارڈ لیکن وہ میری بہن سے نام لکھوا رہے تھے شادی کے کارڈ پر اور پھر ہمیں شادی کا کارڈ دینے آئے تھے ان کے گھر میں شادی ہے اور اگر میری چینل پر نئے ہو تو آپ کو بتا دوں کہ ان کے گھر میں میری یہ بڑی امی ہے اور ان کے گھر میں شادی ہے اکٹوبر کی بیس تاریخ کو تو وہ انویٹیشن دینے آئے تھے ہمیں بھی اور جو باقی لوگ ہیں جیسے جان پہچان والے اور باقی رشتہ داروں کو انہوں نے کارڈ دے چکے ان کے کارڈ بڑھ چکے ہیں اور یہ رہا ان کے شادی کا کارڈ ان کے بیٹے گرام ہے موزیم ان کی شادی ہے اور میرا قضید ہے تو جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو شادی کے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اور پھر ہو جاتا ہے دفیر کا وقت اور شام کا وقت ہو جاتا ہے اور یہ جو دین ہے مطلب ایک رینڈم بلوگ ہے جس میں میں اپنی ڈے شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ کلیننگ جو ہے شروع ہو گئی ہے بارہ ربی اول انیس تاری کو ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کی کلیننگ چالو ہے اور ڈے ٹو ڈے ٹو جیسے بھی میرے دین جائیں گے میں آپ سے ضرور سے شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ اور یہاں پہ یہ جو بندیا ہے وہ میں ایک مطلب ایک فنکشن میں پہننے والی ہوں تو میں آپ سے شیئر کر دی میں یہاں سے ممی کے پاس تھا تو میں وہ لے کے جا رہی تھی پہ یہاں بھل گئی تو میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ میں یہ جو ہے پہننے والی ہوں اور شام کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ میں چائے بنا رہی ہوں اور آج کھانے میں بہت سمپل بنے گا کھانا تو ایکچوال میں نا میں بتاتی ہوں کہ چکن وگرہ بنتا ہے وہ سب بتاتی تو آپ کو ایسا لگتا ہوں گا کہ ہمارے گھر میں زیادہ تر چکن ہی بنتا ہوں گا پہ ایسا نہیں ہے میں بہت مطلب ریئرلی ویڈیو جو ایسی ہوتی ہے جس میں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ کو جب میں نے بتائی کہ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے تو وہ گھار آج بھی ہمارے گھر کے سامنے یہ جو سیڑھی نظر آ دی آپ کو یہ نہیں لوکھن والی نہیں اس کی پینچے والی جو سیڑھی آپ کو نظر آ دی ہے جہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے اس کی بازوں میں جو سیڑھی ہے تو یہ سیڑھی پہ ہمارا بچپن آ گیا مجھے گیٹ نہ سر آ رہا ہے وہ میرے دادا کا تھا اور ادھر پہ پر گارڈن پرات گارڈن جیسا تھا بہت جھاڑ وغیرہ تھے ابھی تو وہاں گھر بر بن گئے ہیں اندر پر ایک ہی روم تھا بائی کی سب گارڈن بیٹھنا ہوتا تھا میرے دادا نے بہت اچھے انٹیریئر رکھے تھے تو ابھی چائے بن دی ہے اور کھانے میں آج دال چول تبھی شام میں کھانا بناوں گی اور یہاں پہ چائے بن رہی ہے اور یہ کھڑکی سے میں آپ کو بتائی ہوں کہ وہاں پہ گھر ہے میرے دادا کا وہ بیٹھ چکے ہیں اور یہ جو گھر ہے میری بڑی امی کا ہے یہ الگ گھر جو میری بڑی امی کا یہاں ہم رہتے ہیں ان کے سامنے بس آج کچھ اس طریقے کا بلوگ ہے انجوائے کریں میرا بلوگ اور جو بھی میری روٹین ہے میں انشاءاللہ شیئر کروں گی تو کچھ فوٹو میں نے ایڈ کری ہوں پہلے تو یہ بتا دیتی ہوں کہ میری بڑی امی کے گھر میں کام چلو ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی رینوویٹ اور کلر کا ہونے والا ان کے گھر میں کام تو کمپیوٹر یا انطلب جو میرا بھائی ادھر کام کرتا تھا وہ پھر سے آگے یہاں پہ اور یہ جو بڑی بنگڑی ہے یہ ایکشٹر لانا ہے تو ایسے سامنے رہی ہوں یہاں پہ سارے ڈریس ہیں میری جو شادی میں پہننے والی ہوں ایک ایک کر کے آپ کو سب شادی والے دن دیکھنے ملے گا اور میرا جو گھر کا میں نے بتائی اور وہاں پہ میں نے کچھ فوٹو کلپ ایڈ کری ہوں فوٹو ایڈ کری ہوں اسے یہ مطلب کہ ادھر ایسا انٹیریئر اندر کا تھا اور وہ بہت چھوٹا سا مطلب ایک قصہ بتائی ہوں میں نے آپ کو بھائی کی تو اس کے دن بہت اچھا گھر پورا گھر وغیرہ جو بھی تھا سب بہت اچھا تھا اور وہاں پہ مطلب میں میرا بھائی اور جس کی شادیوں نے میں نے بتائی کزین کی وہ ہے جو لمبا ہے نا میرے بازوں میں لمبا والا جو بھائی ہے وہ اس کی شادی ہے اور ہم کھڑے رہ کے فوٹو ہاں پہ کھچائے تھے اور دوسرا نمبر ہے جو بھائی ہے میرا وہ ہے میری ماموں کا بیٹا تو جو ہم نے کے ساتھ جا رہے نا مامی شاپنگ کرنے ان کا بیٹا ہے وہ اور میں ہوں اور میرے بازوں میں جس کے بھی شادی ہے معظم وہ ہے تو اور یہ سب جویلری جو ہے نا اس کے نا کچھ ڈائمنڈ لی کر گئے ہیں کچھ کا کیا ہو گیا ہے تو اس کو ڈائمنڈ لگانا حالی کہ اس کو مطلب کرا سکتے تھے پر کچھ چیز ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہوتی جس کا پھیکنے کا دل نہیں ہوتا ہے اور جس وجہ سے اس کو ڈائمنڈ لگانا گھڑی تو ٹوڑ گئی تو اس کو کرانا ہے صحیح اور کچھ تو ایسا کچھ بھی پہنے ہی نہیں مطلب ایک بار بھی پہنے نہیں ہے اس کا بھی ڈائمنڈ لی کر گیا ہے اس کو بھی لگانی جانا ہے تو یہ ڈبے میں وہ سب رکھا ہوا ہے انشاءاللہ بسا جائیں گے تو پھر وہ کرانا رہیں گا سب ڈائمنڈ وغیرے لگانا رہیں گا تو اس بارے میں مطلب میں آپ کو بتانے چاہتی تھی کہ میرے جو دادا کا گھر ہے وہ دم سامنے ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے جو بیج دیئے ہے اور یہاں پہ چائے بھی بنتی ہے اب آگے ہے رات کا ٹائم جس میں کھانا بنانا ہے تو کھانے میں جب بنیں گے کھچڑی ٹماتے کی چھٹنی اور آلو کی ترکاری یہاں پہ میں نے آئل لے لی ہوں اور بہت پہلے تو ٹماتے کی چھٹنی بنا ہوں گی یہاں پہ زیرہ میں نے ایٹ کر دی یہاں پہ 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 کر دوں گی اور اس کو زیادہ اس کو بھائی نہیں کرنا ہے بس گولڈن براون ہوئے تک اس کو پکا لینا ہے یہاں میں ٹماتے بھی کٹ کر لوں گی جس میں میں کوئی ٹماتے کی چھٹنی بنانا ہے اچھے یہ نے ٹماتے چھٹنی ایسی چھٹنی ہے جو اگر آپ کو اس کے اندل جیسے کھیما دالنا ہے آپ بنا سکتے ہو یا دوسرے رین بچ گئی چھٹنی ہو تو آپ اس میں انڈے دال کے ایک بھرجی بنا سکتے ہو مطلب یہ جو چھٹنی میں آپ کو بتا رہی ہوں نہیں آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو جیسے کہ آپ جوب کرنے جاتے ہو آپ کو ٹائم نہیں پکانے کا تو آپ ایسی چھٹنی بنا کے رکھ دو فریج میں اور جب آپ کو مطلب صوبہ اٹھ کے کھانا بنا رہا ہے تو فٹاس جلی سے چھٹنی لکھا لو اور اس کے اندر کچھ بھی سبزی ترکاری جو بھی ایٹ کر کے بن جاتی بہت جلی تو وہ والی ریسی بھی یہاں پہ میں نے دھنیا پورڈر نمک اور ریڈ چلی پورڈر اور حلدی ایٹ کر دی ہوں اور اس طریقے سے آپ بناو گے بنا کے فریزر میں رکھ دو گے تو آپ کا ایک مہینہ جتہ آپ قانٹیٹی میں بناو گے اتنے مطلب کے قانٹیٹی بنا گیا فریزر میں رکھ دیے بہت جلی ہے پھر آپ کا کھانا بن جانگا زیادہ ٹائم نہیں لگا یہ ہر ایک مرچی کا پیسٹ میں نے ایٹ کری ہوں تو یا تو پھر آپ ایسے بھی کھا سکتے کھچڑی کے ساتھ یا تو پھر آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے اور یہاں پہ ہمیں بنانے جاری ہو آلو کی ترکاری جو بہت سیمپل اور ایزی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ چکن 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 ہی بنتا ہے تو ایسے نہیں ہے ہمارے گھر میں سادہ کھانا بھی بنتا ہے جب سادہ کھانا بنتا ہے تو میں آپ کو ضرور ہی سمجھتی دکھاؤ ہمارے گھر میں نے زیرہ رائی دونوں ایٹ کر دی ہوں یہاں پہ آہ انین جو ہے کٹ کر کے سلائس کر کے ایٹ کر دی ہوں تو اس وجہ سے میں زیادہ دکھاتی نہیں ہوں اور میری ریسیپی کی زیادہ ویڈیو رہتی تو میں اس وجہ سے جب اچھے اچھے ریسیپی میں آپ سے جب اچھے اچھے ریسیپی مطلب کچھ بناتی تو وہ ضرور سے شیئر کرتی بھلے اس دن میں ویڈیو نہیں کرتی پر وہ کلیپ وہ ویڈیو میں بنا کر رکھتی تاکہ جب مجھے ویڈیو میں بنا کر رہا تو میں اس میرے کلیپ میں ایٹ کر دی ایسا بھی کر دی کبھی کبھی میں اور یہاں پہ ٹماتر بھی ایٹ کر دی ہوں میں نے اور یہاں پہ گرین چلی پیسٹ ایٹ کر دوں گی اور یہ والی جو ہے ہمارے میری بچپن کے ہمارے بچپن کی میری بہین میری ہم لوگ کی بچپن کی یہ ہے مطلب ہم لوگوں کو بچپن سے بہت اچھا لگتا ہے یہ کھانے بچپن میں نے فیوریٹ ڈیش ہے یہ ٹماتر کی چٹنی آلو کی ترگاری ہچڑی دالچوال تو ہم لوگ بچپن میں بہت کھائے ہیں یہ اب اس کو مکس کر دیں بس سیمپل سا ہے اور آلو کو ایٹ کر دیں اور بینا مطلب پانی کے اس کو آئل میں جو آلو ہے اس کو کوک کرنا ہے بینا پانی دار حالے کہ آدھر گرہ سا پانی دار سکتے ہو پر یہ آلو میں تیل میں بھی پک جاتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی اتنا پانی وغیر ایٹ کرنے کی اور ساتھی میں ابھی کھچڑی بھی بنا دوں گے تو اس کے لئے میں نے تپے لی دی اس کے اندر میں یہ بگاری بھی کھچڑی ہے آئل ایٹ کر دی ہوں زیرہ ایٹ کر دوں گی پھر میں نے ہاف آنین کو سلائس کٹ کر کے رکھی دی وہ ایٹ کر دوں گی اور اور ادرک لیسن کا پیسٹ میٹ کر دوں گی تو یہ بگاری کھچڑی بنا رہی ہو میں اور یہاں پہ میں یہ انین کٹ کر کے رکھ دی تھی اور ہاں میری بڑی امی کے گھر میں جو کام ہے نا آل موسٹ ہونے والا ہے تو میں ضرور سے انشاءاللہ ہو سکے تو آپ سے ضرور سے شیئر کروں گی اور بہت جلدی ابھی شادی جو ہے نزدیک آگئی ہے اور اس کا بھی آپ کو جنجر گھالی کا پیسٹ ایڈ کر دی ہوں اب میں اس گندر رہے ہیں مسور کی ڈال ایڈ کروں گی مسور کی ڈال کھچڑی بنا رہی ہوں تو یہ جلنے لگا تھا تو تھوڑا پانی میں ایڈ کر دی ہوں پھر اس کے مسور کی ڈال میں ایڈ کر دوں گی اور میں مسور کی ڈال تھوڑا پہلے بھگا کے دو تین بوائل کرنے کے باد چاول ایڈ کر نی تو چاول جو ہے سوری ڈال کچھ رہے جائیں گے چاول پک جائیں گے یہاں مسور کی ڈال اور چاول میں ایک ساتھ ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد میں نے رائس کوکر میں اس کو بنانے رکھ دی تھی اور پھر اس کے بعد ہو گیا تو میرا کھانا ریڈی اور یہ رہا کھانا ریڈی ہو گیا ہے پھر اس کے آد میں نے کچھ چیزیں ممی کے لئے فلپ کارڈ سے مانگائی تھی تو اس میں نے موبائل کا کور بھی مانگائی ہو اور ممی کے لئے میں نے اور بھی چیز مانگائی تھی آپ کو شادی دیکھنے ملے گا موبائل جو کور ہے یہ بہت اچھا ہے اور اتنا فینیشنگ اور اتنا اچھا کچھ کریک وغیران ادھم فینیشنگ میں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے میں نے مانگائی ہوئے ممی کے لئے اور ایک اور چیز مانگائی ہو پور آپ کو شادی دیکھ ملے ریٹن میں ڈال دیتی تھی پر اس کو صحیح کر سکتے ہو جاتا ہے کوئی سے جان بوچ کے تو نہیں کرتا آئیں کہ غلط چیز بھیجتا ہوگا تو یہ ہے کور اور ایک اچھ چیز بنگائی شادی دن دیکھنے ملے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ بای بای بای